این ہے پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار پر جنتہ کی رائے دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں پرائیم ٹی وی کی اور سے موسیقی 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 سیز میں کھرے اتر ہیں ہنڈیڑ پرسنٹ ان کو ہنڈیڑ ٹین پرسنٹ ہم بوٹ دیتے ہیں ایتنا چاہ کام کیا رونے چلیے بہتر ایک اور چچا ہے کیا شب نام ہے چچا آپ رمیز کو آس رمیز یہ بتائیے کیا مکھیں مددے ہیں اس بار دکاس تو کھاکت انہوں نے پوری طرح سے کیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے اور ہمیں ایسا تیار رہتے ہیں پبلک کے لیے اٹھارہ گھنٹے ان کی سیوہ جو ہے بلکل پبلک کے لیے رہتی ہے سوٹے بھی نہیں ہے سمجھ دیجئے اتنا ان کا جو ہے محنت کرتے ہیں ہر چیزیں ہر طرح سے دھیان دیتے ہیں جنت کا کبھی بھی آپ جو فون کریں تو توراں تھا جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ آیا تھا وہ خرچہ نہیں ہوا یہاں پر اس علاقے میں نہیں ہے پورا بجٹ جو خرچہ ہوا یہ پارک وغیرہ جو ہے انہیں کے اس میں سارا کار رہا ہے بہت بڑھا فرس کلاس کا ہم لوگ جو پہلے رہتے تھے بڑا اوبر کھا بڑ تھا اور ان کے ساست میں جو پورا سب بہت بکاس ہوا ہے سیور سمبندی کیا پریشان سیور کی جو یہاں پر پہلے سمسیہ تھی اس کو بہت اچھی طریقے سے انہوں نے یہاں پر کاری کیا ہوا ہے اب کسی روڈ پر کوئی سیور آپ بہتے نہیں دیکھیں گے یہاں پر پہلے ایسا تھا کہ اگر ہم لوگ پیدل بھی چلتے تو سیور نان کر جالا پڑتا تھا کوئی جنتہ سیور سے اتنی پریشان تھی ترپت تھی کہ گاڑی گھڑے جتے بھی بچے تھے سیور میں اپکی کملے جی بہت اچھا یہاں پر کارکم آیوجت کروایا ہے اور سب سے اچھی دو بات جو اس سمیہ چلنا ہے ڈینگو کا اس پر ٹرٹی فور اوڈ فاغنگ کی سویدہ اپلپد کر آ رہے ہیں یہ لوگ اور ہم جہاں بھی پارکوں سے لے کر گھر گھر کے سامنے فاغنگ کروا رہے ہیں بہت اچھی ان کی سویدہ ہیں بہتر برسات میں پانی بھر جاتا ہے کئی راستوں میں دیکھا گیا ہے کبھی کبھی جیسا لوگوں کی بھی شکایت ہیں یہ شکایت کیا دور ہوئی ہے ہاں یہ شکایت دور ہو گئی ہے اب کہیں بھی پانی بلاک نہیں ہوتا ہے آنے جانے میں کوئی پرابر نہیں ہوتی ہے سڑکیں صحیح ہے جو اندھیرہ راتا تھا اس کی پرابر بیوست تھا ہر کار انہوں نے بھی وقت کیا یہاں پر کوئی پرابر نہیں ہے یہ بتائیے اس سے پہلے جو پنچ برسی یوزنہ آئی تھی نکایا چناؤں کو لے کر جو پارشت تھے اور آپ کے جو پارشت ہیں اگر کوئی رات میں بارہ بجے بھی پون کرتا ہے تو وہ پہنچتے ہیں اور ساری سمسیاں کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور اپنا جاتے ہیں ان کا پرسنیت بھی ساتھ میں جاتا ہے اور چاہے رات میں بارہ بجے رہے ہو چاہے دو بجے رہے ہو کبھی بھی کسی بھی پبلک کے اس میں نہیں وہ رہے ہیں ہمیشہ پبلک کے ہٹ میں ہی کاری کیا ہے آپ بھی یہیں پہ رہتے ہیں بزرگ ہیں کافی اپنے بھی سمیہ دیکھا ہوگا تمام پارشت کے کارکال دیکھے ہوگے تو کیا کچھ ان کے کارکال میں ایسا کیا کچھ خاص نظر آیا ہے بہت اتب کاری رہا ہے پہلے یہ سڑکے نہیں تھے چلنے کے لیے برسات اگر جگہ ہو گئی بچے کو نکلنا دوبار تھا سیور جگہ جگہ سیور بھیتے رہتے تھے ان سب چیزوں میں ہنڈل پرسن سودار ہوا ہے پارکیں ہیں روڈ ہیں ان سب چیزوں میں سنتوست ہیں بلکل سنتوست ہیں پورا سنتوست ہیں چلیے ٹھیک ہے ابھی ہم یہاں کی جو مہلائیں ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ یہ گرستی جیون میں مہلائوں کو بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر مہلائیں خدمے رہتی ہیں انہیں ساری پریشانیاں اسطانی پریشانیاں چاہ محولی کی پریشانیاں انہوں نے سب کچھ پتا ہوئی یہ بتائیے میں کیا نام ہے یہ بتائیے کیا کیا جو دکتیں تھیں کبھی ہوا کرتی تھی اس علاقے میں کیا دور ہوئی ہیں پہلے سے بہت دور ہوئی ہیں پان سال میں نے بہت کام کیا ہر کام کرتے ہیں اور سب کے لیے تیار رہتے ہیں جنگو ہو اور چاہے ابھی کرونا ہوا تھا اس میں گھر گھر پانی دودھ پانی جو ان کے بنتا تھا سب پہنچاتے سے سب کے اور کسی کو جورت پڑی ہی تو رات میں ہسپتال لے جانا کرنا ساب کام کرتے ہیں اور کاملے سے تو کوئی کام نہیں کر سکتا نہ اس سے پہلے کسی نے کیا ہے آج تک سیکٹر آئی میں تو آپ نے لوگوں نے دیا ہو بلکل اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے دیا تھا مگر میرا کوئی کاری نہیں ہوتا تھا کیا بوٹ دیا کہ اس سے پہلے والے پرنچو پرسی ہو جانا میں دھوکہ کھا گیا ہماری کھائیں گے کبھی ہر بار ہم ہی نہیں کولائیں گے ہماری کالونی کی جو بھی جنتہ سب انہی کول جاتے کی اور جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ روز میں اتنا پانی بڑھتا تھا کہ بچے سکول جاتے تھے کتنے بچے یہاں پہ گیرے ہیں سارا کام جو ہمیں پارسا جی نے کروایا ہے بہت جارا امید ہے بہت جارا امید ہے بہت اچھے بہت اچھے ہم لوگ سب ان کے ساتھ ہیں پرسنلی کی کام کرتے ہیں اگر کسی کو پیسے کی پڑتی ہے پیسے دیتے ہیں اور تن مندھن سے کھڑے ہوتے ہیں یہاں کچھ کہنا چاہیں گے ماتا جی آپ یہاں کے پارسد اور کار کے بارے میں جو کار ہوئے ہیں کام کروایا گئے ہیں یہاں پہ جو بھی کار آپ دیکھ رہے ہیں سب ان کا کروایا ہے جو بھی ہمارے ساتھ کی لیڈیز کہہ رہی ہیں وہ صحیح بات ہے اور یہاں پہ پہلے ابھی کچھ دن پہلے میرا سیور میں کچھ پرابلم ہو تھی میں نے ایک بار پھون کیا اور کم لے جی نے بلا کے صحیح کرا دیا اس کو پھر وہ صحیح ہو گیا سیور کا ڈھکن کھلا رہا گیا تھا تو انہوں نے ترنت صحیح کرا ہے جو بھی بات کہیے رات برات جب بھی یہ فون کیجئے ترنت کم لے جی حاضر رہتے ہیں یہ مہلا ہے وہ سرماری تھی کافی دور سے بولنا چاہ رہی تھی لیکن ہم نے پاس بلا لیا ہے انہوں نے صحیح بات کر لیتے ہیں کیا نام ہے آپ رینہ تیواری رینہ مہم یہ بتائیے وکاس ہوا ہے موڈی جی گاتے ہیں وکاس کی بات یوگی جی بولتے وکاس کی بات لیکن یہاں پر کیا واقعے میں جمینی اس طرح پر وکاس ہوا ہے بہت زیادہ وکاس ہوا ہے اور میں تو ہمیشہ چاہوں گے کہ میرے پارسد جی ہی میرے مطلب بھی سیریہ کے پارسد بنا اور اتنے اچھا نیسوار نیسا کام کرتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں تو میں ہمیشہ چاہوں گے کہ میرے پارسد جی یہاں آئے مان لیجے جو آرکشن ہے آپ کے پارسد کے ہیت میں نہیں آتا ہے تو پھر کیا پھر آپ لوگ کا موڈ بدلے گا نہیں بلکل بھی نہیں اور بلکل آئے گا جاتی آرکشن ہوتا ہے ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے کہ آرکشن نہ آئے بلکل آئیں گے اور مجھے پورا بیسواس ہے کہ میرے پارسد جی آئیں گے چلیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے یہاں کا جو یہاں جو کار سفائی ہوتی ہے سب ہمارے نیتا جی کرتے ہیں اور نیتا جی نے بہت کام کیا ہے ابھی تک سب کچھ بہت اچھے سے ان کا جو ہے انہوں نے اتنا ہلپ کیا لوگوں کی کہ آپ کو پتا نہیں سکتے ہاں گھر پر سب کے کارڈ بنوائے اور کملیز بھائیہ جو ہیں تطپر کھڑے رہتے ہیں رات کے ایک بجے کالونی میں کسی کی تیویت خراب ہو اپنی گاڑی سے لے کے پیٹرول خرج کر کے لے جاتے ہیں کبھی انہوں نے کوئی لالچ نہیں کیا نہ کبھی کوئی پیسہ لیا اور ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں جیون میں بھاگوان کرے سدائے بھو بنے اور آگے ان کی اور ترقی ہو مجھے پیسہ لیا وہ مجھے پای دنے یہاں کنگ کے جو موجودہ پارساد ہیں کملیز کمار جی اُن کی دھرم پتنی بھی ہیں کافی پیچھے سے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے تھے ایک بھی یہ فرنڈ پر آ چکی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں میڈا مجھے پتنی آپ سے سوال پوچھنے کا کوئی میرا اوچھت نہیں ہے کیونکہ ابس کے بات ہے آپ کاملی جی کے بارے ملیں گے لیکن یہ بتائیے محلہ جو شیتر کے محلہیں بول رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے دلی دل سے بول رہے ہیں ہاں دل سے بول رہے ہیں اور ہوا ہے ہوا ہے کریں گے پھر بہت ہوا ہے کس کو بوٹ دیں گے اس وقت ہم نے ایتا کہاں دیں گے بہت بہت دنے باعت یہ تھی ہمارے ساتھ بدی آبتی وارڈ کی جو جنتا ہے جس میں ہم نے بزرگوں سے بھی بات کری یہاں کے نوجوانوں سے بھی بات کری اور یہاں کی جو اور محلائیں ان سے بھی بات کری صاحب طور پر یہ جو ابھی موجود ہے سمعے پر جو کملیش کمار اور یہاں کے پارسیت ہیں وہ پوری طرح سے یہاں کی جنتا ان سے سنتوست ہے ان کے کاریوں سے سنتوست ہے اور جنتا کو پوری امید ہے کہ اس بار بھی وہ لڑیں گے تو اس بار بھی بھاری متوں سے جیت کے آئیں گے کامرہ میں نیدس کے ساتھ ساغر تھا پہا پرائیم ٹی وی لکھنا ہو فلال ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیشی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں